رک لیتی ہے آپ کی نسبا ترجتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سغارہ گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سغارہ گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبا ترجتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو چلے آؤ بازار مصطفی کو چلے کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفی کو چلے کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبا ترجتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی کمسیل گھر عمل کو بنایا رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احدا قل هو اللہ احدا اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احدا ولم يكن لہو کفواً احدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احدا اللہ احدا اللہ احدا اللہ احدا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعذة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنَ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بسیرت القرآن میں خوش آمدید آج پرگرام نمبر چھے اتر سیونٹی سکس الحمدللہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں قاری سلمان صاحب نے آج کی زیر مطالع آیات کی تلاوت کر کے الحمدل آج کی پرگرام کا آغاز فرما دیا ہے آج ہم مطالع کر رہے ہیں سروط البقرہ آیات دو سو پچھتر دو سو ستتر کا ہمارے ساتھ اس روڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں قرآن اکیڈمی سے آتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اس محفل کو بھی دونک بخشتے ہیں آئین خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے آم لوگ چلیں آگے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہمارے پرگرام کی ترطیب کے مطابق ہم سب کے یاد دہانی موٹیویشن اور ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مطالق کرتے ہیں آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا عجر ملتا ہے جام ترمیزی کی روایت ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے کتنی ہوگئی؟ تیس اس نے کیا ہوگئی ماشاءاللہ اور ان حروف کو کون سے حروف کہتے ہیں؟ حروف مقتعات حروف مقتعات ماشاءاللہ اور ان کے اصل معنی اللہ کے علمیں لیکن تب بھی ثواب ملے گا معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اتنا عظیم کلام مگر ہم اس محفل میں اس نشست میں اس پرگرام میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ عطا فرمائے ہمیں اور ہماری ہدایت میں بھی اضافہ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں ناظر اکرام آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سروط البقرہ آیات 275 تا 277 کا آئیے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں اشاد ہوا جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے حالانکہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو پس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے ہے جو کچھ کے پہلے لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں اور جو دوبارہ ایسا کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور جو ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکاة ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ناظر کرام یہ ترجمہ سرط البقرہ آیات 275 تا 277 کا آئیے ترجمہ کی بعد ربطے آیات کو جانتے ہیں ربطے آیات گدشتہ آیات کے ساتھ آج کی زیر مطالعہ آیات کا کیا تعلق ہے آئیے سمجھیں لکھا ہے گدشتہ آیات میں فاضل مال کے بہترین استعمال انفاق فی سبیر اللہ کا ذکر تھا فاضل سے مراد فالتو کا نہیں اضافی جو انسان کے پاس ہوتا ہے اسے کمایا اس کی حاجات ضروریات پوری ہوگی اب جو مال بچا ہے وہ فاضل مال ہے تو گدشتہ آیات میں فاضل مال کے بہترین استعمال انفاق فی سبیر اللہ کا ذکر تھا اب فاضل مال کے بدترین استعمال سود کمانی کی مضمت کا بیان ہے بات سمجھ آئی اضافی مال ہو تو بہترین استعمال کیا ہے اللہ کے راہ میں لگا دو اب بدترین استعمال کیا ہے سود خوری کرنے کی کوشش کرو یہ ہے بات جو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ و تعالی ناظرین اکرام ربطے آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کے طرف جن موضوعات پر گفتگ رہے گی آئیے ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں پہلی بات سود خور شیطان جیسے ہیں یہ کیسے ہیں وہ آگے چل کر ہم سمجھیں گے ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں الحمدللہ نمبر دو سود کا انجام مفلسی ہی ہے یہ اللہ بھی فرما رہے ہیں اور حدیث پیش کروں گا اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سود کا انجام مفلسی ہی ہے اور آخری بات اہل ایمان فاضل مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور جو دنیا پرس ہوں گے وہ سود کمائیں گے اور جن کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرش کریں گے اپنے اضافیہ فاضل مال کو ناظرین اکرام تعارف کا بیان مکمل ہوا تعارف کے بعد آیات کا تذیعہ البقرہ آیات 275 اور 277 کا تذیعہ آئیے سمجھتے سب سے پہلے آیت 275 اللہ تعالی نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے آیت 276 صدقات کی برکت اور سود کی خباثت کا بیان اور آخری بات آیت 277 معاملات کی درستی کے لیے نماز اور زکاة کا احتمام ضروری ہے اس پر انشاءاللہ تفسیر سے گفتگو رہے گی الحمدللہ ناظر اکرام قرآن حکیم کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعرف و تجزیعہ کا بیان مکمل ہو اب آئیے ایک ایک آیت پر تفسیر سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے البقر آیت نمبر 275 ہے آئیے اس کا مطالعہ کریں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الَّذینَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةُ مِرْوَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 275 ہے آئیس کا ترجمہ سمجھتے ہیں دوبارہ ارشاد ہوا پاگل کر دیا ہو ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے حالانکہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو پس جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے ہے جو کچھ کے پہلے لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو دوبارہ ایسا کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ناظر کرام یہ ہے صورت البقر آیت نمت دو سو پچھتر اور اس کا ترجمہ اب آئیے اس آیت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں جس میں ربا کا ذکر آیا ہے اور یہ وہ آیات ہیں جن میں تسلسل سے آگے بھی اگلی نشیس میں بھی ربا یعنی سود کے بارے میں گفتگو آئے گی آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے فاضل دولت کا بدترین استعمال قرص پر سود کا معنی بہترین استعمال کیا ہے انفاق فی سب اللہ اور بہترین استعمال کیا ہے قرص پر سود کا معنی سود کا تعلق قرص ہی سے بنتا ہے انٹریسٹ کہے انگلیش میں یوجری کہے انگلیش میں اس کا تعلق کریڈٹ ٹرانزیکشن سے ہی بنتا ہے اردو میں کہیں گے کہ سود کا تعلق قرص کے معاملے سے ہی بنتا ہے آگے دکھا ہے قرص پر کسی قسم کا اضافہ ربا کہلاتا ہے یہ معروف بات ہے علماء مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ ادھار کا معاملہ قرص کا معاملہ اس پر کسی بھی قسم کا اضافہ اس پر کسی بھی قسم کا نفع لینا یہ کیا کہلاتا ہے ربا ربا کا اردو میں کیا کہتے ہیں سوت کہتے ہیں سوت کہنے سے وہ بدل نہیں جاتا انگلیش میں کیا کہتے ہیں انٹرس کہتے ہیں انگلیش میں انٹرس کہنے سے بدل نہیں جاتا سور تو سور ہے نا یعنی عربی میں خنزیر کہیں اردو میں سور کہیں اور انگلیش میں پگ یسوان کہیں سوور تو سوور ہی رہے گا جس کو منع کیا گیا تو عربی میں ربا ہوگا اردو میں سود کہنے سے بدل نہیں جائے گا انگریزی میں انٹریسٹ کہنے سے بدل نہیں جائے گا قرص پر کسی قسم کا اضافہ ربا کہلاتا ہے آگے لکھا ہے سودخور پاگلوں جیسی حرکات میں مبتلا ہوتا اور شیطنت کا شکار ہوتا ہے کیا کہا؟ قرآن نے ایسا ہوتا ہے سودخور جسے چھو کر شیطان نے پاگل کر دیا ہو ایک اور لفظ بھی ترجمے میں علماء نے استعمال فرمایا جسے شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہو وہ باولہ پنکہ ہے وہ آگے کے الفاظ میں ذکر آ رہا ہے بھی انشاءاللہ و تعالی لیکن سودخور کیسا پاگل اور باولہ ہو جاتا ہے دولت کے اندر کہ اس کو تو اس کا فائدہ جس کو سود کہا جا رہا ہے ملتا رہے چاہے اگلے کا گھر جل جائے اگلے کی فیکٹری جل جائے اگلے کی فصل تباہ ہو جائے اگلے جسے ہمارے ہاں عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ سڑک پر آ جائے بیچارہ سب کچھ خور چھاڑ کر سب کچھ اس کا نکل جائے سودخور کہتے ہیں کہ مجھے تو میرا مال اضافے کے ساتھ واپس چاہیے ہے یہ ہے شیطانت اور یہ ہے پاگل پن جس کو قرآن یہاں پر پاگل پن یا باولہ پن قرار دے رہا ہے آگے لکھا ہے سودخور سود سے ملے والے نفع کو تجارت کے نفع کے برابر قرار دیتا ہے سودخور سود سے ملے والے نفع کو تجارت کے نفع کے برابر قرار دیتا ہے یہ ہے باولہ پن یہ ہے پاگل پن سیریسی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھ روپے کسی کو دیئے اور ہم نے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس لے لیے دس ہزار ہمارا کیا ہے وہ کہتے ہیں نفع یا آپ نے چیز لاکھ کی لی آپ نے ایک لاکھ دس ہزار کی بیچ دی آپ نے کتنے کا نفع کمایا دس ہزار کا تو سودخور بھی کہتے ہیں میں نے لاکھ دیا اور ایک لاکھ دس ہزار کا نفع کما لیا وہ کہتے ہیں برابر ہے میں نے سود کے اوپر نفع لیا یا قرض دے کر سود کا نفع لیا آپ نے چیز کو بیچ کر نفع لیا وہ کیا کہتا ہے کہ نفع جو تجارت کا ملتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ سودھ میں کما رہا ہوں قرض کے اوپر حالانکہ بلکل بچوں والی بات ہے کہ جو تجارت کرتا ہے اس کو نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے جس سے تجارت کرنی ہے اس نے چیز کوئی بنانی ہوگی یا خریدنی ہوگی سٹاک کرنا ہوگا دسیوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی چوری بھی ہو سکتی ہے مال زائع بھی ہو سکتا ہے بارج بھی آ سکتی ہے اتنے کھکیڑ مولتا ہے وہ ٹیکس بھی دینا پڑے گا کبھی چوری اور لٹ جانے کا بھی اندیشہ ہوگا کبھی چیزیں خراب ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوگا کبھی مارکٹ کا اتار چڑھا ہو بھی ہوگا بس بیسیوں باتیں نا یہ سب کرنے کے بعد وہ شاید نفع کما پاتا ہے حالانکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور سودخور کا معاملہ کیسا ہے وہ تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھاوا ہے سگریٹ کے نشے میں بھی ہوگا یا اور چیز ہوگا نشے کے اندر بھی ہوگا اس کو کیا پروہ ہے نہ کوئی آندی توفان کا معاملہ نہ کسی اور چیز کا معاملہ مجھے تو میرا نفع گھر بیٹے ملنا چاہیے یہ ہے باولہ ون اور پاغل پن کے تجارت سے ملنے والے نفع کو قرص کے اوپر اضافہ جو ہوتا ہے نفع کی صورت میں اس کے برابر قرار دیا جائے یہ ہے سب سے بڑا پاغل پن جس کو یہاں قرآن نے نقل کیا ناظرین کرام امید ہے یہ مثال سے آپ کو بھی بات واضح ہوئی ہوگی اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں اور اسی آیت کی مزیر تشریح کو سمجھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اگلا نکتہ لکھا ہے اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے یہ بہت اہم الفاظ ہے اللہ نے کوئی عقلی جواب نہیں دیا ہے میں نے تھوڑی وضاعت کرنے کی جسارت کی اللہ نے کوئی عقلی جواب نہیں دیا اللہ نے کہا یہ باغل ہیں یہ باولے ہیں جن کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا اور سلو بڑا سوردار انداز اللہ نے بیعہ کو تجارت کو حلال کیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ناظرین اکرام نوٹ کیجئے اللہ نے کوئی لوجک بیان نہیں کی اللہ اللہ جو چاہے کے جو چاہے حلال قرار دے جو چاہے حرام قرار دے تم اللہ کی بندے ہو اللہ تمہارا رب ہے مالک ہے مالک ہے اور حاکم ہے جو چاہے حکم دے کوئی لوجک اللہ نے بیان نہیں کی کوئی الیبریشن اللہ نے نہیں دی کوئی وضاعت اللہ نے نہیں فرمائی اللہ ہے حاکم ہے تم بندے ہو اس کے جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے خود یہ الفاظ بتا رہے کہ تجارت کچھ اور ہی شئے ہے اور سود کا معاملہ کچھ اور ہی شئے جس کی تھوڑی وضاعت کرنی کہ میں نے جسارت کی تجارت کے ملنے والا نفع کچھ اور ہی شئے ہے اور سود خوری کے ذریعے ملنے والا نفع کچھ اور ہی شئے ہے تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو یا ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا آگے اسی لئے لکھا ہے اصل میار اللہ کا حکم ہے نہ کہ انسانی عقل ایسے باولوں کی عقل کیا کہہ رہی ہے ہم نے لاکھ روپے دیکھے ایک دس ہزار اوپر لیے ایک لاکھ دس واپس مل گئے آپ نے لاکھ کی چیز تھی خریدی ہوئی ایک لاکھ دس کی بیچی آپ کو بھی ایک لاکھ دس مل گیا یہ باولیں ہیں جو اپنی عقل کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی حکم کے مقابلے میں اور یہی شہطرت ہے نا اللہ نے حکم دیا تھا نا فرشتوں کو کیا کرو آدم کو سجدہ یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا تفصیل پڑ چکے شیطان نے کہا نہیں میری اقل میں تو نہیں آتی بڑا لوجیکل بننے کی اس نے کوشش کی ناظر اکرام اسے کیا کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں آگ جراؤتوں پر جائے یہ تشریم انیرس کی اور یہ آدم مٹی سے بنے مٹی اچھا لو نیچے چلی جائے یہ تشریم انیرس کی وہ کہتا ہے میں آلہ آدم ادنا میں کیوں حکم پر عمل کروں میں کیوں سجدہ کروں اقل لڑا رہا ہے لوجیکل بننے کی کوشش کر رہا مگر اللہ کے واضح کیڈیگوریکل حکم کے سامنے یہ ہے شہطرت اپنی اقل کو میار بنانے کی کوشش کرنا اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں یہی آج شہطرت ہمارے محول معاشر دنیا کے اندر ہے اللہ کا واضح حکم ہے سود کی حرمت کے بارے میں سود کو حرام قرار دینے کے بارے میں اور لوگ اپنی اقل لڑانے کی کوشش کریں اور اپنی لوجیک لڑانے کی کوشش کریں یہ شیطنت ہے اور یہ باولا پن ہے جو اس طرح کی بات کریں کہ تجارت سے ملنے والا نفع اور سود خوری کا ملنے والا سوکال نفع اس کو برابر قرار دیا جائے نہیں اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے آخری بات جو باز نہیں آتے ان کا انجام کہا ہوگا جہنم میں جو باز نہیں آتے ان کا انجام کہا ہوگا جہنم میں ناظرین کرام نوٹ کیجئے سود خوری کا انجام جہنم کی آگ ہے آج بڑی لوجیک لڑائی جاری اور بڑے مکانات و محلات و جائدادیں بنائے جاری سود خوری کے دھندے کر کے لیکن کل ان سب کا انجام کہا ہوگا سود خوری کا انجام جہنم کی آگ ہے میراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدات کرائے گا جنت کے بھی نظارے کرائے گا جہنم کی بھی مشاہدات کرائے گئے کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ دیکھے آپ نے جو ٹرانسپیرنٹ تھے ٹرانسپیرنٹ جیسے شیشہ ہو جار ہو تو اندر پانی نظر آتا ہے نا جگ ہو شیشے کا تو اندر نظر آتا ہے نا جو کچھ بھی اندر ہے لیکویڈ ہے پانی جو کچھ بھی تو ایسے ایسے پیٹ تھے بڑے بڑے کی جو جار کی معنی نہیں ٹرانسپیرنٹ تھے ان میں سام بچوں وغیرہ نجانے کیا کچھ دوڑ رہے تھے گھوم رہے تھے جبریل امین علیہ السلام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولو گے جو سودخوری کرتے تھے دنیا ایک نہدے کی خون کی تھی اس میں غوتے دیا جارے کچھ لوگ ہو گئے یہ کون تھے یہ بھی سودخوری کرتے تھے دنیا کے اندر یہ ہے انجام اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ سودخوری کی لانت سے اور اس کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ناظرین کرام یہ البقرہ کی آیت نمت 275 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا اگلی دو آیات کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں البقرہ آیات 275 تا 277 کا اور بریک سے پہلے ہم نے البقرہ آیت نمت 275 کا تصیلی مطالعہ کیا سود کی حرمت کے حوالے سے ممانعات کے حوالے سے آئیے آگے پڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمت 266 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اشاد ہوا یمحق اللہ الریبا ویربی صداقات واللہ لا يحب کل کفار اثین سورة البقرہ آیت نمت 266 ہے آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اشاد ہوا مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو ناظرین کرام یہ ترجمہ البقرہ 276 کا آئیے اب اس کی تشریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی تشریف پہلی بات ہم نے نقل کی ہے سود سے دنیا میں خباستیں پھیلتی ہیں خبیص ناپاک کو کہتے ہیں خباستیں ناپاک چیز ہیں سود سے دنیا میں خباستیں پھیلتی ہیں مثلا کیا کیا سود سے دلوں میں سختی خودغرزی نفرت بخل اور طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے سختی دلوں کے اندر خودغرزی میرا مال مجھے کسی طرح واپس ملے دوسرے کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اب تو جانیں بھی چلی جاتی ہیں مال تو جاتا ہے گھر جاتا ہے کاروبار جاتا ہے برطن چلے جاتے ہیں زیور چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہیں پھر نفرتیں بڑھتی ہیں بخل یعنی کنجوسی بڑھتی ہیں سودخور کمانے کے چکر میں ہوتا ہے خرش کرنے کی طرح توجہ نہیں کرتا اور آخری بات بہت قیمتی طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی یعنی ہیفز اور ہیفز نوٹ کا گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے ہیفز کا مطلب مالدار ہیفز نوٹ مالی اعتبار سے جو کمزور اور غریب ہوتے ہیں یعنی کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کا فائدہ تو بالکل متعین ہے آندھی ہے دوفان وہ تو اپنا فائدہ لے کر چھوڑیں گے سودخور اور ایک عظیم اکثریت ہوگی جو اس جال میں پھستی ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے اور کچھ ایک طبقہ ہوگا جو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا دنیا کے دو سو پچیس افراد کتنے نازر کرام نوٹ کیجئے گا یہ بھی پرانے فگر ہو گئی اب تو دنیا کے دو سو پچیس افراد دنیا کی ستر فیصد دولت کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا کے یہ بھی پرانے فگر اب ہو گئی اٹھالیس افراد ایسے ہیں جو دنیا کے دس ملکوں کی دولت سے زیادہ دولت کے مالک بنے بیٹھے ہیں صرف اٹھالیس افراد اگر دنیا کے صرف تین سو ساٹھ امیر لوگ امیر ترین لوگ دھائی فیصد سالانہ ادا کرنا شروع کر دیں اپنی دولت کا ہمارے اس کم کیا کہتے ہیں زکاة کہتے ہیں تین سو ساٹھ افراد امیر ترین دنیا کے اپنی آمدن کا دھائی فیصد سالانہ نکالنا شروع کر دیں تو اکسٹھ فیصد دنیا کی جو عبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے ان کی غربت کا خاتمہ ہو سکے گا یہ ہے طبقاتی کشمکش آگے چلتے ہیں اس کے برعکس سود کے برعکس صدقہ سے معاشرے میں ہمدردی مروت اخوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے فیاضی دوسروں پر مال خرچ کرنا سود کا انجام تو مفلسی ابھی سمجھتے ہیں حدیث کو بھی لیکن صدقات سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ یہ جذبات پروان چڑھتے ہیں کون سے ہمدردی مروت اخوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے اچھا یہ آئے جو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ دوسرہ چیتر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے عقل تو تھوڑا دور رکھی ہے ابھی حدیث بھی سننے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور سود کا لازمی انجام مفلسی ہے اللہ نے بھی فرمایا اور رسول پاک علیہ السلام میں فرمایا کہ سود تو اللہ مٹاتا ہے اور سود کا انجام مفلسی اور صدقات اللہ بڑھاتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام میں فرمایا کہ صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ ناظر اکرام ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے باقی سوال اگر ہمارے ساتھوں کے طرح سے کوئی آیت و مزید بات کر لیں گے لیکن میرے اور آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بھی فرما دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرما دیا بات آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت البخرا آیت 277 کا مطالعہ شروع کرتے ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة البخرا آیت نمہ 277 ہے آئی اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور جو ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکاة ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سورة البخرا آیت 277 ہے آئی ناظرین کرام اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات تشریح درج کی گئی ہے اکثر سود کی حرمت کے ساتھ مال خرچ کرنے کا بیان آتا ہے یہ مراد ہے اکثر قرآن میں جہاں جا قرآن نے سود کی مضمت کی حرمت بیان کی پروہیبیشن اس کی نفی کی ہے وہیں وہیں ساتھ ساتھ قرآن انفاق کا تذکرہ کرتا ہے گویا سود خور جمع کرنے کی بات کرتا ہے اور اللہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے سود خور محدود کرنا چاہتا ہے جولت کو چند ہاتھوں میں اللہ دولت کو پورے معاشرے پر تقسیم کرنا چاہتا ہے سود خور ایک غیر منصفانہ تقسیم دولت in equitable distribution of wealth کا قائل ہے جہاں کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ گیپ کم سے کم ہو ختم نہ ہو سارے امیر ہو جائیں گے تو پھر دوسرے کام کون کرے گا سارے غریب ہو جائیں گے تو ان کو employment کون دے گا ختم تو نہ ہو مگر یہ گیپ کم سے کم ہوتا چلا جائے اور equitable distribution of wealth ہو منصفانہ تقسیم دولت ہو یہ اکنومکس کی استلاحات ہیں آگے لکھا ہے معاملات کی درستی کے لیے نماز اور زکاة کا بیان ہے ویسا ہم درستگی کہتے ہیں درستی زیادہ بہتر لفظ ہے اردو کے اعتبار سے معاملات کی درستی کے لیے نماز اور زکاة کا بیان ہے سودھ ہے تو حرام نا لیکن معاشی معاملات سے متعلق ہے نا تو معاملات کو درست کرنے کے لیے نماز بھی اہم ہے اور زکاة بھی اہم ہے کیسے آئیے سمجھیں نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اور جب بندہ اللہ کو یاد رکھے گا اور آخرت کو سامنے رکھے گا تو معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ تو نماز کا حاصل ہوا اب زکاة کا بیان زکاة ایک ایسی مالی عبادت ہے جو سودھ کی زدھ ہے اور زکاة دل سے مال کی محبت کو نکالتی ہے سودھ کی زدھ کیسے ہیں سودھ میں تو جمع کرنے کی بات ہے اور زکاة میں خرچ کرنے کی بات ہے تو زدھ ہو گئی نا اور دوسری بات زکاة دل سے مال کی محبت کو نکالتی ہے کہتے ہیں نا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے پانی آتا رہے اور جاتا رہے پاک رہے گا صاف رہے گا پانی آتا رہے اور کھڑا ہو جائے تو پھر بد ہو آئے گی مال آتا رہے اور جاتا رہے مال بھی پاک ہوگا دل بھی صاف ہوگا مال آ کر کھڑا ہو جائے دل بھی ناپاک ہو جائے گا مال کی محبت کی وجہ سے اور مال بھی بے برکت ہی ہو جائے گا مال آتا رہے اور جاتا رہے زکاة دل سے مال کی محبت کو نکالتی ہے بات واضح ہو رہی الحمدللہ آخری بات لکھی ہے مال ہی کی محبت وہ بنیادی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان سود اور حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے اس کے لئے زکاة کی ادائیگی بھی لازم اور زکاة کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا چاہیے یہ محبت دل سے نکلے گی تو سود خوری جیسا جرم اور مال حرام سے انسان بچے گا اور اگر مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی تو مال حرام بھی ہوگا سود خوری بھی ہوگی دیگر گناہوں میں بھی انسان ملوث رہے گا اللہ ہمیں مال کی محبت سے سود خوری سے اور حرام کے تمام کاموں سے محفوظ فرمائے آمین ناظر کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا ہم مطالعہ کر رہے تھے آج سلوط البقرہ آیات 275 تا 277 کا اب ہمارے پروگرام کے فرمائٹ کے مطابق وقت ہوگا ہے سوال و جواب کا آئیے پوچھتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے وہ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں جی حریف سوال کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریبہ کی تعریف نہیں معلوم تو ریبہ کی کیا تعریف ہے بزاد فرمائے خیراج تو آگئی نا ہمارے سامنے یہ حریف کا سوال نہیں یہ تو پاکستان میں بحثیں چلی رہی ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اللہ ہدایت دے سب لوگوں کو اوپر والوں کو بھی نیچے والوں کو بھی قرآن کیا کہتا ہے ہم اگلی نشیستوں میں اور بیان کریں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم باز آجاؤں نا تو تمہارے لئے اپنا رأس المال ہے کیا رأس المال پرنسپل ایمون تم نے کسی کو لاکھ دیئے تو کتنے واپس لے سکتے ہو لاکھ ہی لے سکتے ہو قرص پر کسی بھی قسم کا اضافہ کیا ہے ریبہ پڑ چکے نا قرص پر کسی بھی قسم کا اضافہ کیا ہے ریبہ اور علمانک حدیث تفاصیل میں نقل کی کل قرد جر منفعات فہو ریبہ ہر وہ قرص جس میں کوئی منفعت ہو کوئی نفع ہو کوئی اضافہ ہو وہ ریبہ ہے اتنی واضح بات قرآن میں بھی ہے کہ تم اپنا اصل سرمایہ لے سکتے ہو واپس قرز اگر دیا اضافہ نہیں لے سکتے اور قرآن بھی واضح حدیث بھی واضح تو ریبہ کی تعریف تو قرآن نے بہت واضح کر دی زندن ایک اور بات پیش کر دوں نہیں جی وہ جو چودہ سو برس پہلے تھا نا وہ تو ذاتی طور پر جو لوگ قرض دیتے تھے کسی کی گھر میں انتقال ہو گیا بیماری آگئی وہ مسئلہ تھا آج کل تو کمرشلائیزیشن کا دور ہے آج کل تو ہم کمرشل بیسس کے اوپر سود لیتے اور دیتے ہیں جی نہیں یہ بات غلط ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تجارت ہوتی تھی لِعِلَا فِي قُرَيْش اِلَا فِي مرِحِتَ الشِّتَائِ صحیح تو سردی گرمی کے سفرکائی کو کرتے تھے سہر سپاٹے کے لئے کرتے تھے تجارت کے لئے کرتے تھے تجارت وہاں بھی ہوتی تھی تجارتی لیندن وہاں بھی ہوتا تھا تجارتی قرض وہاں بھی ہوتے تھے تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں تو قرض تھا تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں دوسرا قرض تھا آج دوسرا قرض ہے اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں تھے آج ہیں ایسا بالکل غلط ہے یہ بات بہت غلط ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق اللہ ہمیں ایسی عقل پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھے اور سوت کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرے سوال کیا ہے ہمارے پاس آج میرے سوال ہے کہ ہم نے دیکھا اس میں ایک لفظ آیا بے کا تو بے سے کیا مراد ہے ماشاءاللہ ایک لفظ آیا بے کا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے بے کو حلال کیا اور اللہ نے ربا کو حرام کیا ہم نے بے کا ترجمہ کیا کیا تھا تجارت ہم نے بے کا ترجمہ کیا کیا تھا تجارت خرید و فروغ لیندین یہ خرید و فروغ اشیاء کی بھی ہوتی ہے ایش اس نے پھل بیچے اور پیسہ لے لیا یہ خرید و فروغ سرویسز کی بھی ہوتی ہے ایک پلمبر نے کسی کے گھر میں سرویس دی نل ٹھیک کر دیا اسے سرویس دی اور اس نے پیسہ لے لیا جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ گوڈز ہوں یا سرویسز ہوں ان کو پروائیڈ کر کے ہم انکم جنریٹ کرتے ہیں یہ سارا عمل جو ہے یہ تجارت ہے یہ لیندین ہے یہ خرید و فروغ ہے اس کو بیع کہا جاتا ہے اور اس میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اس میں انسان کا وقع بھی لگتا ہے اس میں انسان رزق بھی تو لیتا ہے جیسے میں نے تفسیرات عرض کی تھی آپ کے سامنے چوری ہو سکتی ہے ڈاکر ڈل سکتا ہے مال خراب ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے آپ نے سرویسز دے دی اگلا پیسے واپس نہیں دے رہا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا یہ سارا نقصان تو تجارت میں تو ہوتا ہے بیع میں تو ہوتا ہے سودخور کیا نہیں ہوتا اور وہ سودخور بڑا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سود سے ملنے والا پیسہ یا نفع اور تجارت سے ملنے والا نفع بلکل برابر ہوتا ہے حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا بات فاضح ہو رہی الحمدلہ سعاد آپ کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ جسے ابھی ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے لیکن عملن تو نظر یہ آتا ہے کہ سودخور جو ہیں وہ معاشرے میں ان کے بعد بڑی مال و دولت ہے اور جیداد ہیں تو عملن ایسا نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے عملن ایسا نظر نہیں آتا یعنی اب آپ چاہریں کہ تھوڑی سی اس کی تشریح ہو جائے ورنہ ہم نے کیا سمجھا اللہ کہتا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے سود کو مٹاتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا انجام مفرسی ہے اور صدقات دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہم نے کچھ الفاظ پڑے تھے سودخوری کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اب آپ غور کیجئے جب طبقاتی کشمکش بڑھے گی تو وہ حشر نہیں ہوگا جو ہمارے ملک میں بھی ہے چوریاں بڑھ گئیں کی نہیں بڑھ گئیں داکے بڑھ گئے کی نہیں بڑھ گئے پھر جتنا مال بڑھتا ہے سودخوروں کا خاص طور پر اتنا اس مال کی حفاظت کیلئے ان کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور انتظامات پر ایک بڑا پیسہ ان کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے ذرا اور اوپر جائیں امریکہ یورپ میں بڑے بڑے بینکس تباہ ہو گئے جو سود پہ چلتے ہیں کنونشنل بینکس جو ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سی ای اوز چیف ایگزیگٹیف آفیسرز یا سی او اوز چیف آپریڈنگ آفیسرز نے کہا کہ اب ہمیں پتا چلا کہ انٹرسٹ کیوں حرام کیا گیا ہے سود کیوں منع کیا گیا ہے تو اگر آپ بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں ایک طرف بڑے بڑے بینکنگ سسٹم تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اگر انفرادی سرہ پر دیکھنا چاہیں تو اس کا سکون قلب کا چھن جانا اس کی اخلاقیات میں بگاڑ پیدا ہو جانا اور سب سے بڑی تباہ اس کے لئے کہاں تیار ہے آخرت کے اندر اس تناظر میں دیکھیں اور اجتماعی سطح پر دیکھیں تو جب یہ تبقاتی کشمکش بڑھتی ہے تو جن کے حقوق چھینے جاتے ہیں اور جب وہ چھیننے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے سود خوروں کی بلڈنگیں جائدادیں تباہ و برباد کی جاتی حتیٰ کہ ان کی جانے بھی چلی جاتی ہیں بہرحال اللہ تعالی ہمیں سود کی تمام اخسام سے اور سود کی علانت سے اور اس کی خباثتوں سے محفوظ سرمائے ناظر کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بھی مطالعہ مکمل ہوا اور ہمارے ساتھیوں کے سوالات کے جوابات کی کسی حد تک کوشش کی گئی چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات ہیں اپنے ان سیگمنٹس کی طرف جو آخر میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں انتہائی مختصر سیگمنٹس سب سے پہلے قرآنی معلومات قرآنی معلومات کے زیر میں تسلسل سے کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں پشنشیس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ گھروں میں رہو یہ عورتوں کا اصل ٹھکانہ گھر ہے آج اسی زیر میں بہت قیمتی آیت ناظرین نوٹ کیجئے گا لوگ کہہ دیں قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں حجاب کا حکم نہیں ہے آج یہی نقطہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں سورہ احضاب آیت 53 میں ہجاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اولاً صحابہ اکرام جو مرد ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے کچھ مانگنا ہو کچھ سوال کرنا ہو فَسْأَلُهُنَّ مِ وَرَوِي حِجَابٍ ہجاب کا لفظ ہے نبی کے صحابہ امت کی اماؤں سے کچھ لینا ہو کچھ سوال کرنا ہو کچھ مانگنا ہو کچھ پوچھنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے پاکیزہ کون خواتین ہوں گی اور انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ جماعت ہو سکتی ہے اتنے پاکیزہ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب امت کی اماؤں سے سوال کرنا کچھ مانگنا تو ہجاب کے پیچھے سے ہمیں کتنا اعتمام کرنا چاہیے اندازہ کر لیجئے باقی تفصیل تفاصیل میں دیکھئے ناظر کرام آگے چلتے ہیں حاصل مطالعہ جن باتوں پر گفتگو ہوئی اس کا ایک مختصر راؤنڈ اپ پہلی بات ہم نے سمجھی سودخوری شیطانی اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ ہمیں سودخوری سے شیطان کے حملوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ سرمائے دوسری بات سود سے مال نہیں بڑھتا اور صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا پھر کسی اور موقع بے تفصیل رکھیں گے ایکنومکس کے پائنٹ آف یو سے اب وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے سود سے مال نہیں بڑھتا اور صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا آخری بات حاصل مطالعہ میں زکاة کی ادائیگی سے مال کی محبت کم ہوتی ہے اللہ ہمیں زکاة اور صدقات کے ادائیگی کی توفیق دے اور اگر آپ اس ٹوڈنٹس لائف میں ہیں تو کوئی بات نہیں جو اللہ توفیق دے ہمیں اللہ کی رامے کم ہی ہو لیکن خلوص کے ساتھ خرچ کرتے رہنا چاہیے ناظر اکرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کا سیکمنٹ آئیے جائزہ لینے کی کوشش کریں جن سوالات کو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس حوالے سے پہلا سوال کیا ہم سود لینے اور دینے سے بچتے ہیں لینا بھی غلط ہے اور دینا بھی غلط ہے نوٹ کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر اور ایک روایت میں محایدہ کرانے والے پر اور فرمایے کہ سب کے سب برابر ہیں سود دینے والا لینے والا لکھنے والا محایدہ کرانے والا اور گواہ بننے والا سب پر لعنت فرمائی نبی اکرم علیہ السلام نے اور فرمائے کہ یہ سب کے سب بلکل برابر ہیں اس پر اللہ کے رسول لعنت فرما دیں کیا اس اللہ کی رحمت مل سکے گی اللہ اکبر یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ ہمیں معفوظ اکھے اگلی اور آخری بات جائزے میں کیا ہم باقائدگی سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینے اور خرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے راز اکرام آخری دو باتیں گذشتہ سوال کا جواب گذشتہ سوال ہم نے آپ کی خدمت پر رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے ستائیسے پارے کے ہنٹ دی گئی تھی درست جواب ہے سورة النجم آیت نمبر تین اور چار سورة النجم آیت نمبر تین اور چار ما ينتقو عن الہواء انہوا الا وحویوحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ ان پر اللہ کے طرح سے وحی کیا جاتا ہے گویا رسالت مآب عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہیں ناظر اکرام آج کا سوال نوٹ فرمالی جائے گا آج کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے اس کا جواب اس کے لئے ہنٹ ہے اٹھائیس میں پارہ تلاش کیجئے گا اگلے پروگرام اس کا جواب آپ کے خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے ناظر اکرام اسی کے ساتھ اجادت چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے کلام مبین سے ہم سب کو ہمارے تعلق و مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يا حبیب 지난 محمد يا نبي سلام علیکم يا رسول سلام علیکم يا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم يا نبي سلام علیکم يا رسول سلام عل tragen موسیقی موسیقی موسیقی